اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ سکیم فورٹی ٹو کے کچھ سیکٹرز کا ریویو جو ہے شیئر کرنے والا ہوں یہ پل کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ یہ چالو کر دیا ہے اس کے بعد یہ دوسری سیڈ جو ہے بن رہی ہے یہ یہاں سے سیکٹر ون شروع ہوتا ہے رائٹ ہینڈ اس سڑک کی جو یہ کوش آ رہی ہے سامنے سیکٹر ون ہے اس سیکٹر ٹو میں جامعہ مسجد رابعہ رحمان روڑ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے بارشی ویسے تو یہ کچھ افراد انہوں نے لگائے ہیں کام پر جو بیچ میں سے مٹی اٹھا کے روڑ کے کنارے پر ڈال رہے ہیں آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بھئی سیکٹر ستائیس کا بتائیں کوئی ساتھی کہتا ہے سیکٹر جو ہے اکیس کا بتائیں کوئی کچھ مطلب اپنے اپنی فرمایش میرے اس پر آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ بات دوبارہ جو ہے آپ کو کلیے کر دوں کہ یہ اس طرح کا جو ہے یہ سمجھ لیں یہ دیکھ لیں اس طرح کا میدان بڑھا ہے یہاں تو پھر بھی کچھ ایک آدھ گھر بناوا نظر آ رہا ہے جس طرح یہ بناوا ہے وہ آگے بناوا ہے کہ میرے سیدھی آدھ کی طرف یہ نظر آ رہا ہے جیسے یہ زوم کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں تو یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو سیکٹر آپ پوچھتے ہیں نا ان میں یقین کریں اگر کچھ نظر آ رہا ہوتا تو میں آپ کو بلکل کریئر بتاتا کہ دیکھیں یہ کام ترکیاتی یہاں ہوا ہے اور جب جھاڑی ہیں اور یہ بلکل میدان کا میں آپ کو کیا بتاؤں بلکہ مزید وہ روڈ جو ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو وہ آپ کے پلاٹ ہیں میں آپ کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ایک ہیرہ 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 جب جہاں سے نکل رہا ہے جس پہاڑوں پر کسی بندے کو مل جاتا ہے اور وہ پہاڑوں سے اس کو مارکیڑ تک پہنچائی نہیں پاتا تو اس کا ہیرہ وہ پتھر کے علاوہ اس کی کسی کام کا نہیں ہے ہاں جو لوگ جو جو اس کے بپاری ہیں اگر وہ مارکیڑ میں لے ہیں اس کو یا وہ خود لے کے پہنچ جائے تب وہ ہیرہ کی ایک قیمت ہے فی الحال یہ پرپورٹیز جو ہے مسکیم ٹوٹی ٹو ٹوٹل ایک ہیرہ ہے لیکن ابھی سمجھے یہ جنگل میں پہاڑوں میں پڑی ہوئی ہے تو میری بات سے جو ہے آپ بدل نہیں ہو نا لیکن کچھ وقت درکار ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے یہ یہاں پر تعمیر تعمیر ہوا ہے یہاں پر اور اس کے بلکل یہ سمجھے یہ روڈ کے مین روڈ ہے مشرف کا اور اس کے یہ جو ہے مغرب کی طرف پڑتا ہے اور مشرف کی طرف جو ہے پانچ سو کورٹر بے نظیر کے جو پانچ سو کورٹر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے یہ مشرف کلونی نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ کام ہے کوئی کر رہے ہیں لیکن باقی کوئی کام نہیں ہے کسی کی طرف بھی یہ کھدائی ہوئی ہے یہ مشرف کی طرف کیلئے کوئی یہ کھدائی کی جا رہی ہے وہاں بھی ایک شاور لگا رہا تھا جو کھدائی کر رہا تھا تو یہ کام سے چل رہا ہے یہاں پر پائپ لین کا ہے کس چیز کا ہے گیس لین کا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں یہ سیکٹر گیارہ ہے سیکٹر گیارہ میں یہ کام ہو رہا ہے دو گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ دوستو یہ پائپ لین بچھائی جا رہی ہے پلاسٹک کالی پائپ ہے میرے علم کے مطابق تو یہ پانی کے اس میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ پائپ لین سیکٹر بارہ کی طرف جا رہی ہے یہاں سے پانی کی پائپ لین ہے یہ چاروں طرف کھدائی ہو رہی ہے یہ ترقیاتی کاموں میں سے ہے بھائی آپ کے علم میں میں لانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ کھدائی ہوئی یہ سیکٹر گیارہ اور وہ اس طرف بارہ ہے تو بارہ میں بھی تعمیراتی کام ہیں دوستو سیکٹر بارہ کے یہ ایک خفصت گھر مجھے نظر آیا یہاں پہ ماشاءاللہ نے بنایا ہے اس سیکٹر بارہ کے ہی اس میں کام جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پائپ لین بچھائی گئی ہے یہاں پر اس کے سامنے بھی دیکھ لیں آپ سیکٹر بارہ میں جو کام چل رہا ہے تو یہ پورے سکیم فورٹی ٹو کے لیے یہ فیدہ مند بات ہے یہ وہی کوٹھی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی سیکٹر بارہ کی دوستو سیکٹر بارہ میں میں کھڑا ہوں اور یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ بھی ڈیفنس والوں کے یہ ہیں کینپ والوں کے ہیں یا رینجر والوں کے ہیں مجھے اس میں زیادہ علم نہیں ہے اور یہ کچھ امارات ہیں سامنے اماراتیں جو بنی ہوئی ہیں یہ سایا والوں کا یہ ہے اور اس کے بعد یہ کافی دیکھ لیں یہ گھر ہیں کافی گھر بنے میں یہاں پر یہ سکیم وہ آگے پھر اس کے بعد سفیز شیڈ نظر آ رہے ہیں تو وہ خوکس بے روڈ جانے کا مین کنارہ ہے وہاں بڑے بڑے گو ڈاؤن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں تو باقی سکیم فورٹی ٹو کے جو بارہ سیکٹر میں یہ گھر پرانے ہیں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں بنے میں تو اس طرح میں ایک دہ جن کے قریبیاں گھر ہیں نیا گھر تو میں نے جو پیچھے اس سے دخوایا تھا وہی کوٹھی ایک نئی ہے سیکٹر بارہ کے میں مین اس پر کھڑا ہوں اور جو ہے مین چوک ہے یہ یہاں سے سامنے میں نے آپ نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیفنس کے فلیٹس ہیں یہ سامنے اور وہ سفیز بیلڈنگ میں نظر آ رہی ہے اس طرح بھی اس کے اوٹ میں بھی ہے وہ بیلڈنگ یہ ڈبل روڈ ہے جو جا رہا ہے سامنے کی طرف تو یہ مشرف کی طرف ڈبل روڈ جا رہا ہے بہت بڑا روڈ ہے اور یہ میں جس طرف سے ڈیارہ سیکٹر کی طرف سے آیا ہوں بیچ کا روڈ ہے یہ بھی ڈبل روڈ ہے اس میں اور یہ جو ہے جس کو فوٹبال چوک کہیں گے تو یہ ڈبل روڈ اس طرف جا رہا ہے مین چوک ہے بڑا جس میں چاروں طرف بہت چوڑے چوڑے روڈ ڈبل روڈ نکل رہے ہیں یہ سکیم فوٹی ٹو کی ایک حد ہے یہاں پر یہ نال ہے اور اس کے ساتھ یہ پوری جو پٹی ہے یہ لینڈ وافیا نے گھیر کے کچھی آبادی میں گھیرا ہوا ہے اب یہ سکیم فوٹی ٹو کا حصہ ہے یہ کس کا حصہ ہے یہ مجھے علم نہیں ہے تو اس کے سامنے میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیفنس کے فلیٹ بن رہے ہیں اس کے مین گیٹ پر ڈیفنس یہ ڈیفنس کی پروپرٹی ہے ڈیفنس کا آریا ہے یہ لکھاو ہے اور اس کے اس طرف ٹوٹل سکیم فوٹ ٹو ہے جو جنگل ہی جنگل ہی اس میں سارے وہ سیکٹر آتے ہیں جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو برحال جب اس کے سیکٹر بارہ پہ کام ہو جائے گا تو یہ سیکٹر بھی انشاءاللہ جلدہ بعد ہوں گے یہ جو آرہا نظر آپ کو کہا ہے کے الیکٹرک کینپس کالونی تو اب اس سے مجھے پتا چلا ہے ایک تو مین گیٹ پر آرمی آلے مجود تھے جو ان کی سکوٹی ہے اور دوسرا یہ دوسرا کنارہ ہے اس کا اگر آپ نے یعنی کہ کسی مشورے کے لیے قیمت کے لیے مزید رابطہ کرنا ہے تو آئیڈیا لینے کے لیے آپ جو نا آماد و دن بھائی ہیں انشاءاللہ آپ اس ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے اور وہ آپ کو ریٹس وغیرہ بتائیں گے پلاڑ کے ان کے نمبر آپ سن لیں اور نوڈ کر لیں 0300 2221263 دوستو پھر میں آپ کو دخوا دوں یہ سیکٹر اکیس بائیس تئیس کی طرف میں پہنچ چکا ہوں اور جو جو ساتھی پوچھتا ہے اپنے سیکٹر کا حوال تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ دیفنس کے فلیٹس جو میں آپ کو دخوا رہا ہوں وہ سامنے بتا رہے ہیں اور اس کے اس طرف جو ہے یہ پساری نیوی کی جگہ ہے روڈ کے اس طرف اور اس کے علاوہ اب میں اپنا کیمرہ کھڑا کرتا ہوں بالکل اس کو روک کر یہاں میں آپ کو دور تک جہاں تک آپ کو ڈاؤن نظر آئیں گے وہاں تک سکیم فورٹی ٹو ہے سکیم بیالی ہے اس میں تمام سیکٹر آتے ہیں اور ان سیکٹرز کا حال جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس میں جنگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اب یہاں سے آپ اور کرنا شروع کرنا میں زوم کر رہا ہوں یہ زوم ہو رہا ہے اب آپ کو کنارے پر سفید سفید کی کچھ نظر آنا شروع ہو رہا ہے تو یہ جو سفید سفید نظر آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے گڑاؤن ہیں اور یہ ہاکس بے روڈ ہے کہ کنارے پر آباد ہے گڑاؤن اس کے درمیان میں یہ دیکھ رہے ہیں سارے شیڈ بڑے بڑے شیڈ نظر آ رہے ہیں جو جتنے شیڈ نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے یہ تمام جو ہیں گڑاؤنز ہے اسکیم فورٹی ٹو اس کے درمیان اس طرف جو ہے جا میں کھڑا ہوں یہ ایک حد ہے آخری اور اس طرف وہ حد ہے تو یہ بہت بڑا ٹکڑا ہے جو آپ اس کے درمیان میں آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو کوئی کام نظر آ رہا ہو کوئی گھر نظر آ رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی کام نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے صرف یہ پلٹنگ ہے اور یہ ہیرہ ہے جو جنگل میں پڑھا ہوا ہے پہاڑوں میں پڑھا ہوا ہے وہاں پر اب یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ کیا جو دوسرا کنارہ اس میں سیکٹر ساٹھ ہے وہاں سے بھی آخری میں شارٹ لے لوں گا آپ کے لیے تو یہاں پر حد بندی یہ ہے یہ روڈ اور روڈ سے تقریباً کوئی ڈیڑھ سو فٹ کے کنارے پر نالا بناوا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو چھوٹی سی وہ آگے تو ٹھک جا رہا ہے یہ یہ جو نظر آ رہی آپ کو یہ یہ نالا ہے اور اس سے اس طرح سیکٹر اس کیم فٹی ٹو ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ آگے سیکٹر ساٹھ تک بھی جاتا ہوں تو برحال سیکٹر ساٹھ سے کھڑا ہوگی میں آپ کو ایک دیا تصویر لے لوں گا ویڈیو لے لوں گا تو اب یہ دیکھیں سیکٹر ساٹھ کہاں تک جا رہا ہے یہ جو پہاڑ کا کنارہ نظر آ رہا ہے یہ سفہ سفہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ یہاں جگہ ختم ہو جاتا ہے یہاں تک سیکٹر ساٹھ ہے سیکٹر ساٹھ پہ جا کے میں یہ ایک لے لوں گا تو ویڈیو لمبی ہو گئی معذرت کے ساتھ لیکن تمام ساتھی کے جواب اسی میں ہے پوشیدہ کہ کیا پوزشن چل رہی ہے تو باقی ریٹس کے آئیڈیا جو ہے آپ میں اماد الدین بھائی کا نمبر دے دیتا ہوں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن جو ہے آپ اپر تیر کا نشان جو نیچے کی طرف اس کو دبائیں تو آپ کو جو ہے اماد الدین بھائی کا نمبر نظر آ جائے گا تو یہ سیکٹر اکیس بائی کی یہ جو میں ابھی آپ کو دخواہ رہا تھا ویڈیو اکیس بائیس پہ یہ کارنا رہا ہے تو یہاں سے ڈبل روڈ ہے اور اس کے بعد یہ سنگل روڈ ہو جاتا ہے تو یہ اب سیدھے جا کے سیکٹر ساٹھ پہ 69 ساٹھ پہ ختم ہوگا اکیس بائیس تیس سے یہ شروع ہو رہا تقریبا اور یہاں سے جو ہے تیرہ چودہ پندرہ بارہ کے بارہ کے بعد تیرہ چودہ پندرہ سے یہ جو سمجھے دوبارہ میں آپ کو اس طرح لیا رہا ہے یہ سامنے جو اس کی اینڈ جو ہے بارہ پہ جا کے ختم ہو رہی ہے بارہ اس کے روڈ کے اس طرف ہے اور تیرہ چودہ آگے شروع ہوتا ہے اور یہاں آکے اکیس بائیس تک ختم ہوتا ہے اور یہ جا کے ساٹھ پہ ختم ہوگا تو میں آگے لیے چلتا ہوں آپ کو یہ جو سامنے آپ کو سفید سا کمرہ نظر آ رہا ہے یہ پلیس کی چیک پوست بنی گئے یہاں پر یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 69 ساٹھ سیکٹر یہ ایریا ہے اس سکرین فورٹی ٹو کی شان ہے یہ ڈیم یہاں چھوٹے چھوٹے منی ڈیم جو نا بنائے ہیں بہت سارے اور یہ کافی بڑا ڈیم ہے تو اس کا گیٹ وہ آگے اور کافی دور جانا پڑا گا دکھانے کے لیے تو یہ سیکٹر جو ہے ساٹھ یہاں پڑتا ہے یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں ساٹھ ٹریکٹر میں میری یہ جو ویڈیو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ ساٹھ ٹریکٹر اس طرف میں اور یہ پہاڑی میں دخواہ رہا تھا یہ وہ اکیس بائیس تیس سے میں دخواہ رہا تھا آپ کھڑا ہوگے یہ پہاڑی ہے اور یہاں پلیس چیک پوست ہے پلیس چیک پوست جو ہے تقریبا یہ پڑ جاتی سامنے یہ موٹسا کے لیے کھڑیں سوزوکی کھڑی ہے جہاں پر یہ سفید گاڑی بھی کھڑی ہے بلان جہاں سے آ رہی ہے تو یہ سارا یہ ٹکڑا یہاں تک یہ کون ہے سمجھو یہ جہاں سے سوزوکی ہو دیکھیں آپ اس طرف گئی ہے یہ ایک کس بائیس تیس کی طرف رستہ جاتا ہے بیچ میں سے اور یہ جو کار جو آ رہی ہے یہ یہاں سے آتا ہے یہ رستہ اور یہ کنارے کنارے سے یہ سیدھا روڈ جو ہے یہ ناصر ہٹل جو ہے یہ مشہور ہے آکس بے میں اور وہاں سے پھر مچھل چوک ورک دوار رسٹوڈنٹ جو نیا بنے وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ جا کر تو پھر یہ کنارے کنارے سے جو ہے یہ سیدھا روڈ جو ہے ماری پور کی طرف نکل جاتا ہے آکس بے روڈ کلاتا ہے یہ چلے جی اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت جاتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ بین ازی ٹون پہ لے کر حاضر ہوں گا تو پھر میں آپ کو آگر نمبر ریپیٹ کر دوں اماد الدین خوکر بھائی کا آپ کو بہترین ہی آئیڈیا دیں گے انشاءاللہ 0300 2221263 0300 2221263 اماد الدین خوکر بھائی